ابھی ایک خجور فارمنگ کی طرف اگر آپ چلے جائے نا آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر پاکستان میں اگری کلچر لینڈ جو ہے نا جتنے بھی ہمارے دیہاتی لوگ ہیں زیادہ تر وہاں بہت زیادہ اگری کلچر لینڈ ہے ہمارے گاؤں میں اور ہر بندہ وہاں زیادہ تر نا فصلیں یا پھر وہ مونجی لگا دیتے ہیں چاوال کی فصل لگاتے ہیں یا پھر لگاتے ہیں وہ گندہ اور وہ مطلب نا کیش کروپ پہ نہیں آتے کیش کروپ یہ ہے کہ آپ کو جو فوراں سبزیاں ہو گئیں اس طرح کی اس طرح آج کل سویا بین ہے آپ یہ لگائیں اور اور بھی کافی اس میں چیزیں مطلب آ جاتے ہیں کیش کروپ تو آج جو میں بات کرنے والا ہوں یہ درخت دیکھ رہے ہیں آپ ما شاء اللہ یہ اوہ عرصے سے چلا آ رہا ہے پرانے عرصوں سے ابھی پاک دل صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی پہلے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو زمین ہے ایک اکڑ کی چاروں سائڈوں پر نا آپ نا ایک اکڑ میں سو بوٹا لگا سکتے ہیں سو بوٹا اگر آپ ایک اکڑ کی چاروں سائڈوں پر لگائیں گے اگر آپ کے پاس پانچ اکڑ ہے اگر آپ پانچ سو بوٹا جو ہے نا اس کا پانچ سو خجورے آپ لگائیں گے اور جو پانچ سو خجورے ہیں یہ آپ کو ایک آئیڈیا میں جو بھی دیتا ہوں یہ آپ حلکے نہ لیا کریں ماشاء اللہ یہ آل ریڈی پروڑ ہوتے ہیں اور یہ آل ریڈی مطلب جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے ساری انفرمیشن گین کر کے رسارچ کر کے پھر یہ شیئر کی جاتی ہے تو پانچ سو بوٹے جس بندے نے لگائے ہوئے ہیں اور پانچ سو ایک جو درخت ہوتا ہے نا اس کا خجور کا اس پر کم سے کم جو ہے نا تین چار من جو ہے نا اس پر خجور لگتی جائے اور پانچ تو آپ دیکھیں تو کتنی دوہزار من جو ہے نا خجوریں نکلے گی تو اس کا نا پھر ہر سال نا ٹھیکہ ہوتا ہے دس لاکھ کا ٹھیکہ ہو جائے پندرہ لاکھ کا ہو جائے چار لاکھ کا ہو جائے پانچ لاکھ کا ہو جائے دیپینڈ کرتا ہے کہ فروٹی بھی اس طریقے سے ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ دوسری درخت لگاتے ہیں نا تو ان کا سایا ہوتا ہے اور سایا سے نا وہ فصل جو خراب ہوتی ہے وہاں مطلب سایا ہوگا تو سایا سے نا وہ فصل وہاں ہوتی نہیں ہے لیکن خجور کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ بڑی ہو جاتی ہے چھوٹی بھی ہو تو اس کا سایا اتنا نقصان نہیں دیتا اور جب یہ مطلب تھوڑی سی اوپر نکل جاتی ہے تو نیچے جو بھی آپ نارمل فصل لگا سکتے ہیں یہ کوئی فیکٹ نہیں کرتی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فصل کو نقصان نہیں دیتی یہ کوئی اتنا خاص ہو اس کو انرجی ریکوائرمنٹ نہیں چاہیے ہوتی ہے جس طرح آپ تو فیدہ لگائیں گے تو وہ بہت زیادہ واٹر سک کر لیتا ہے اس کا وہ چکر نہیں ہے آپ نے بس اپنی زمین کے چاروں سائیڈوں پر لگانی ہے ایک تو فینسنگ ہو جائے گی خوبصورتی بھی ہو جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا یہ ایک بہت مفت کا ایک ارننگ کا ذریعہ بن جائے گا اور اس میں آپ کا ہر سال کا نا آپ کا یہ پروفٹ آنے ہی آنا ہے اچھی خجور لگائیں اور دھکی ہے اور بھی کافی ہیں ایسی خجور لگائیں جس میں مطلب آپ کو اچھی فروٹنگ ہو اس کو سارے آپ کی فرٹیلائزر دیں اور اس میں جو بھی اس کے وائٹامنٹ ہیں اس کی جو فاسفورس ہے اور نیٹروجن یہ سارے اس کی پوری بلکہ یہ فصل کو جو بھی دیتے ہیں یہ وہاں سے نپک کر لیتی ہیں تو یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے اپنی فصلوں کے اردی جو اپنے اکڑ میں یہ لگائیں اور جو انا آپ یہ بہت اچھا طریقہ کریں